اسلام علیکم ورحبت اللہ ورکاتہ شیخ نماز کے متعلق سوال تھا تھوڑا کنفیوجن کبھی کبھی ہو جاتا ہے دوسری تیسری رقعت میں کبھی اٹھ کر فاتحہ کے ساتھ جو صورت پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھتے پڑھتے خیال آئے ہے کہ جیسے کہ فاتحہ پڑھے ہی نہیں ہوں تو کیا دوبارہ فاتحہ پڑھنا ہے یا دل میں اتمنان نہیں ہے اور لگ رہا ہے کہ فاتحہ پڑھے ہیں مگر شبہات ہے تو دوبارہ فاتحہ پڑھنا کیونکہ میں نے ایک امام صاحب سے سنا تھا کہ ایک بار میں دو فاتحہ نہیں پڑھنا اسی طرح تشہود سے کبھی تین رکھت یا چار رکھت کی نماز ہو اور چار رکھت کے بعد غلطی سے کھڑے ہو گئے اور بقاعدہ صورت پڑھ لیے اور اچانک خیال آیا تو فوراں بیٹھ کے کیا پھر سے مکمل تشہود پڑھیں گے اور پھر سجدہ سعو کر کے سلام کریں گے یا فوراں بیٹھ کے سجدہ سعو کر کے سلام کریں گے بھائی کا جو سوال ہے نماز کے اندر وسوسہ آنے یا شکو شبح آنے کے سلسلے میں ان کا سوال ہے اور یہ جو نماز کے اندر اچانک کسی کو شک آنے لگتا ہے یا وسوسہ آنے لگتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے یا ایسا کیا ہے یہ وسوسہ کئی مختلف چیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو رکات کے بارے میں ہونے لگتا ہے کہ میں نے اتنا پڑھا ہے یا اتنا پڑھا بعض کو سورہ فاتحہ کے بارے میں ہونے لگتا ہے کیا میں نے سور فاتح پڑھا یا چھوٹ گیا یا جو ہے بعض لوگوں کو تو یہاں تک ہونے لگتا ہے کیا میں نے تکبیر تحریم کہا تھا یا نہیں کہا تھا تو یہ وسوسہ جتنی بھی طرح کا وسوسہ ہے اس کو پہلے تو آپ دو حصوں میں تقسیم کریں پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کو کسرت کے ساتھ وسوسہ آتا ہے گویا کہ بیماری کی حد تک وہ چیز پہنچ گئی ہے تو ایسی صورت میں اپنے اس وسوسے کی طرف وہ دھیان ہی نہیں دے گا کیونکہ وہ تقریباً بیماری کی حد تک پہنچ گئی ہے اور یہ چیز کوئی بہت عجیب و غریب چیز نہیں ہے کئی سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ہر نماز میں اپنے ہر کام میں وسوسہ ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے یا ایسا کیا ہے تو اگر کسی کو کسرت کے ساتھ وسوسہ ہوتا ہے تو اپنے اس وسوسے کو وہ کل آدم مانے گا اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے گا اور اور وہ کسرت کے ساتھ استعادہ پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے گا وسوسوں سے اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو کسرت کے ساتھ وسوسہ نہیں آتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے استعادہ کیا ہوتا ہے شیخ وہ بھی بتا دیجئے گا ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا جیسے آپ جو ہے قلععوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسوسر خناس یا آپ اردو میں دعا پڑھیں کہ اللہ رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں وسوسوں سے تو یہ وسوسہ جو ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ استعادہ پڑھیں اگر کسرت کے ساتھ ہوتا ہے اور اس وسوسے کو آپ کل آدم مانیں کہ گویا وہ ہائی نہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے دوسری بات اگر آپ کو کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے تو یہ وسوسہ یا شک آپ کو جیسے شک ہو گیا کہ کیا پہلی رکعت میں میں نے سورہ فاتحہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا شک ہونے لگا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں 80% مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے پڑھا ہے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے کہ شاید میں نے نہیں پڑھا ہے یعنی آپ کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ آپ نے پڑھا ہے تو جس بات کی طرف آپ کا رجحان ہے آپ اسی کو سچ مانیں گے جیدھر آپ کا میلان زیادہ ہے اسی کو آپ صحیح مانیں گے اور اسی کی بنیاد پر اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گے لیکن آخر میں آپ سجدے سہو کر لیں گے سجدے سہو کب کریں گے یہاں پر جب نماز ختم ہو جائے گی سلام فیر لیں گے سلام فیرنے کے بعد دو سجدہ کریں گے کیونکہ آپ کو یہاں پر شک ہوا ہے اور آپ نے ذن غالب کی بنیاد پر بینا کیا ہے اپنی نماز کی اور اگر آپ کا شک اس کیس میں شیخ اس کیس میں دو سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ سلام یوں پھیرنا ہے نا نہیں سلام پھیرنا ہے تشہود نہیں کرنا ہے نہیں آپ نے کہا کہ تشہود پڑھ کے سلام پھیر لیں گے اور پھر دو سجدہ کریں گے یہ کہا کہ آپ نے جی سنویے پھر سے پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں دیکھئے نماز کو پورا کمپلیٹ کریں گے یہ مان کر کے کہ جدھر آپ کا میلان آپ کا رجحان جدھر زیادہ جا رہا ہے اسی کو صحیح مان کر کے اسی کے مطابق نماز کو کمپلیٹ کریں گے آپ کی نماز کمپلیٹ کب ہوگی جب آپ پوری نماز پڑھ لیے اور نماز سے سلام پھیر دیے تو آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی اب نماز جب کمپلیٹ ہو گئی سلام پھیر کر کے اس کے بعد فوراں بعد آپ دو سجدہ اور کریں گے پہلا سجدہ کریں گے اٹھ کے بیٹھیں گے دوسرا سجدہ کریں گے پھر اٹھ کے بیٹھیں گے اور بیگیر تشہود پڑھے سلام پھیر دیں گے یہ سجدہ سو کا طریقہ ہے اور اگر آپ کا اگر آپ کا شک ایسا ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چلنا ہے صرف شک ہے کسی طرف آپ کا رجحان نہیں جا رہا ہے یا آپ کا رجحان یہ بندہ ہے کہ حقیقت میں زیادہ امکان یہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے سور فاتحہ نہیں پڑھا ہے تو آپ اسی کو سچ مانیں گے اور جب آپ نے سور فاتحہ نہیں پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ والی رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی نہیں ہوگی اب گویا کہ ایک رکعت آخر میں آپ اضافہ کریں گے پہلی والی رکعت میں اگر آپ کو ہے کہ میں نے سور فاتحہ نہیں پڑھا ہوں تو بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے تو اس رکعت کو آپ اضافہ کریں گے لیکن کسی ایسی چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے جو سنت ہے یا جو واجب ہے تو واجب اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ کو آپ کی وہ رکعت ہو جائے گی صرف آپ کو سجدے سہو کرنا ہے اس لیے یہ جو مسئلہ ہے نا اس میں کئی سارے صورتیں ہیں کئی حالات ہیں اور ہر حالت میں الگ الگ حکم ہے تو لہٰذا آپ کا جو سوال ہے کہ اگر سور فاتحہ کے بارے میں آپ کو شک ہوتا ہے زیادہ رجحان یہ ہے کہ آپ حقیقت میں بھول گئے ہیں سور فاتحہ تو آپ اس رکعت کو شمار مت کیجئے اس کی جگہ پر دوسری رکعت کا اضافہ کیجئے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں زیادہ رجحان یہی ہے کہ میں نے پڑھا ہے تو اسی کو سچ مانئے اور آخر میں سجدے سوکر لیجئے جی بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوں شیخ شیخ جو میں نے سنا تھا کہ ایک بار میں دو فاتحہ نہیں پڑھنا چاہئے تو بھائی آپ تو خود ہی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں دو بار آپ نے فاتحہ پڑھا فاتحہ پڑھنے کا ممانیہ ہے کیا بلکل ایک رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے دو بار نہیں پڑھنا ہے لیکن جب آپ کو دلائل ہے تو وہ بتا دیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں ایک ہی بار سورہ فاتحہ پڑھتے تھے جی یہی دلیل کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار سورہ فاتحہ پڑھا جی شیخ اور جو آخری والے میں آپ نے کہا کہ جہاں غالب ہوتا ہے کہ خیال کے نہیں ہمارا ہو گیا تو سجدہ میں نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدہ کر لیں گے تو اس والے کی بھی ذرا دلیل دے جی کیونکہ میں نے یہ تو پڑھا ہے کہ سلام سے پہلے سجدہ میں دلیل دیتا ہوں اس بات کے اس کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے اور پتا نہ چل لہا ہو کہ اس نے تین رکات پڑھا یا چار رکات پڑھا تو ایسی صورت میں حدیث کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں تو وہ تحری کرے گا تحری کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ کیا حقیقت کیا ہے تو تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اس کا رجحان زیادہ جا رہا ہے دوسری طرف رجحان کم جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا ایسی صورت میں تحری کرے گا اور جس پر اسے یقین ہوگا اس پر بینہ کرے گا اپنے نماز کی اور پھر وہ سلام پھیر دے گا اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر آخر میں وہ دو سجدے سہو کرے گا تو نماز کے اندر ہر وہ شک جس میں آپ تحری کرتے ہیں ذن غالب کی بنیاد پر نماز کو کمپلیٹ کرتے ہیں وہاں پر آپ سجدے سہو آخر میں کریں گے سلام پھیرنے کے بعد جو تشہود آخری رکعت میں اٹھنے کے بعد خیال آیا کہ یہ تو آخری رکعت ہی تھا تو کیا اس میں بیٹھ کے واپس سے پورا تشہود پڑیں گے یا فوراں سجدہ سہو کر کے سلام کر لیں گے وہ جو دوسرا سیکشن ہم میں نے پوچھا میں یہ آخری والا سوال نہیں سمجھ سکا شیخ جب مان لیے چار رکعت نماز پڑھ رہے تھے چاروں رکعت ہو گئی مگر غلطی سے پانچ ور کے لیے کھڑے ہو کے مان لیے فاتحہ یا فاتحہ کے ساتھ کچھ دوسری صورت بھی جوڑ دیئے مگر فوراں خیال آ گیا کہ یہ آیت پرنے کے بعد آجیں گے سوال یہ ہے کہ چار رکعت پڑھا لیکن غلطی سے کھڑا ہو گیا پانچ وی کے لیے کھڑا ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھنے لگا سورہ فاتحہ پڑھ چکا یا فرض کرے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت بھی پڑھنے لگا جب بھی اس کو یاد آئے گا جب یاد آئے گا جس time بھی یاد آئے گا کہ یہ میری پانچ وی رکعت ہو رہی ہے اسی وقت بیٹھ جائے گا اور اس کو کچھ نہیں دیکھنا ہے جس time یاد آئے گا کہ یہ پانچ وی رکعت کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں غلطی سے اسی time ہو بیٹھ جائے گا اور اس نے چونکہ اضافہ کر دیا ہے تو اضافے کی صورت میں سجدیسہ ہو یہ بعد میں کریں گے سلام پھیرنے کے بعد اچھا اس میں سلام پھیرنے کے بعد کریں گے اس میں دوبارہ بیٹھنے کے بعد پورا تشہود دوبارہ نہیں پڑھنا ہے اگر آپ تشہود کر چکے ہیں سنیں بلکہ اگر پہلے تشہود کر چکے تھے تو دوبارہ تشہود کی ضرورت نہیں ہے بیٹھ کر کے سلام پھیر دیں گے اور اگر پہلے آپ تشہود کیے بغیر کھڑے ہو گئے تھے تو بیٹھ کر کے تشہود کریں گے پھر سلام پھیریں گے اور پھر سجدہ سہو کریں گے پھر سجدہ سہو کریں گے شکریہ تو میں ایک بار وہ ریپیٹ کر دوں کہ میں سمجھ گیا ہوں صحیح سے اگر تشہود پڑھ لیا تھا اگر تشہود پڑھ لیا تھا اور کھڑا ہو گیا تھا تو دوبارہ بیٹھ جاؤں گا اور سلام کر لوں گا اور پھر دو سجدہ سہو کروں گا اور پھر سلام کر دوں گا اگر تشہود نہیں پڑھا تھا تو بیٹھوں گا تشہود پڑھوں گا سلام کروں گا پھر دو سجدہ سہو کروں گا پھر سلام کروں گا بلکل بلکل کریکٹ ہے آپ نے ٹھیک سمجھا ہے شکریہ 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 اللہ تعالیٰ خیر دے شیخ آمین آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ